صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلام ہو علیہ وآلہ وسلم پر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ویورز آج ایک بہت بڑا مسئلہ جو میرے بہت سارے ذمہ داروں کے ساتھ یہ پیش آرہا ہے اس کے بارے میں میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں اور دو ٹوک بات کرنا چاہتا ہوں یہ کو بہت لمبی میری ویڈیو نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ کریٹیکل ہے جس کا حل بھی کریٹیکل ہونا چاہیے میرے کچھ دوست پریشان ہے سپریہ کر بیٹھتے ہیں گندم پہ تو یہ بہت عام مسئلہ ہے سپریہ کے بعد سٹریس آ جاتا ہے یا سپریہ چھرکمینڈر نہیں تھی یا وہ اوورڈوز ہوگی یا رہا ہے یلویں گاری ہے تو گندم کی فصل میں خاص طور پر سب سے پہلا تو میں حل آپ کو بتانے لگا ہوں اگر گندم کی فصل کا یہ مسئلہ ہوگا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک کلو یوریا لینا ہے اور ایک کلو سلفر لینا ہے پورا ایک کلو سلفر اور یہ اسی فصد وہ جب پوندی کوش ریجسٹرڈ ہے جس کو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں اس کے علاوہ میں کوئی سلفر ریکمینڈ بھی نہیں کرتا یہ آپ نے لینا ہے اس کا سپریہ کر دینا ہے لیکن اس کے سپریہ میں آپ نے زنک لینا ہے ہیڈ لینڈ کا میں کسی اور زنک کی بات نہیں کر رہا سب باقی کہانیاں ہیں آپ نے ایک سو پچاس گرام یا تین سو گرام کا ہیڈ لینڈ کا زنک لینا ہے صرف ایک زنک یہ اویلبل ہے پہستان میں جس سے آپ سپریہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوزنک اویلبل نہیں ہے جس کا آپ سپریہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں چور بزاری کی چانس بہت زیادہ ہے لہذا ہم وہ ایک کمنٹ نہیں کرتا تو آپ نے ہیڈ لینڈ کیونکہ یہ یورپ کی بڑی اچھی مستند کمپنی ہے اس کا آپ نے زنک لینا ہے ایک سو پچاس گرام اور پانچ سو گرام اور تین سو گرام کی پیکنگ میں اویلبل ہے یہ ایک سو پچاس گرام آپ نے ایڈ کر لینا ہے تین چیزیں یہ میں تین چیزیں بتا رہا ہوں ایک کلو آپ نے یوریا لینا ہے پھر آپ نے سلفر لینا ہے ایک کلو اور ایک سو پچاس گرام زنک ان کو آپ نے ملا کر سپریہ کر دینا انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فصل جو ہے اس پر سٹریس بلکل ختم ہو جائے گا اصل میں ان سپریہ جو آپ جڑی بوٹی مار کرتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے خوراک بنانے کا عمل روکنا ہوتا ہے تو اس کا ہی افیکٹ ہوتا ہے کہ یہ پودھیں فصل میں بھی خوراک بنانے کا عمل روک دیتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یوریا دینا ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک قدرت کا انظام ہے جب ایک فصل روک جاتی ہے بارش آسمان سے آتی ہے تو اس بارش کے ساتھ نیٹروجن آتی ہے اس سے گروتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ سوکھی گھاس بھی سرسبز ہو جاتی ہے تو نیٹروجن آپ نے یوریا کی شکل میں دینی ہے تاکہ فصل کی گروتھ جو ہے وہ نیٹروجن کی وجہ سے باڑھ جائے سلفور آپ نے اس لئے دینی ہے کہ اس میں یہ بڑا رول پلے کرتی ہے کلوروفیل بننے میں اور زنگ اس لئے دینی ہے کہ زنگ کے کلوروفیل بننے کا ملکہ تیز بہت کر دیتی ہے اور یہ جو خوراک کے جزائن کو بڑی تیزی سے یہ نالیوں کو صاف کر دیتی ہے سمجھ لیں کہ یہ نالیوں کے نظام کو بہتر کرتی ہے جدر سے خوراک گزرتی ہے تو فوری آپ نے جب اس کو نیٹروجن دی اور فوری جب آپ نے سلفور دیا تو اوپر سے دینک جا ملکہ جاتی ہے یہ فوری فصل کو اس میں خوراک بنانے کا ملکہ تیز کر دیتی ایک ایکس لیٹرک بوسٹر جو ہے وہ اس میں سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک تیسرے دن بعد آپ نے اس پہ سی ویڈ ایکسٹیکٹ کا سپریے کرنا ہے اس میں سی میکس سسوات اگرو کا اور ٹک ایم این میکس جعفر کا ٹک ایم این میکس میرا بڑا زبردست برینڈ ہے میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں یعنی سی ویڈ ایکسٹیکٹ جو ہے نا سی میکس سوات والا اس سے بھی اس کے اچھے ریزلٹ ہے تو ٹک ایم این میکس جعفر والوں کا آئیڈیل پروڈکٹ ہے میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں ٹھیک تیسرے دن بعد آپ نے اس کا سپریہ کر دینا انشاءاللہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو سٹیس آنے سے سے کیا ہوتا ہے کہ ویسے ہی فصل کی ٹلنگ بڑھ جاتی ہے تو جب آپ ان کو خوراک پوری دے دیتے ہیں تو وہ بہال ہو جاتی ہے یہاں پر ایک اور مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کپاس کی فصل میں بعض دفعہ سٹیس آ جاتا ہے تو کپاس کی فصل میں بھی یہی آپ نے طریقہ اپنانا ہے کپاس کی فصل میں بھی یہی طریقہ اپنانا ہے اس میں بھی یہی چیز جو ہے آپ کو فائدہ دے گی لیکن کپاس کی فصل میں کیونکہ جڑی بوٹی مار سپری کام ہوتے ہیں وہاں پر دوسرے جو کیڑے مار سپری ہیں ان کی وجہ سے زیادہ سٹیس آ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سپری کو دہورانے سے یا پریکٹس کرنے سے پہلے یا اس پلان پر عمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ بھوم لے کر پانی دو سو لٹر چار سو لٹر اچھی خاصہ لے کے ایک دفعہ خالی پانی آپ نے کپاس کے فصل پر گھمانا ہے تاکہ اس کی دھول جائے وہ جو سپری ہے پھر اس کے بعد ان چیزوں کا اپنے سپری دھورانا ہے گندم پر البتہ آپ کو بھوم چلانے کی ضرورت نہیں ہے کپاس کے لیے یا مکئی کی فصل پر خدا نہ حاصلہ کبھی ایسا ہو جائے یا علو کی فصل پر خدا نہ حاصلہ کبھی ایسا ہو جائے تو وہاں پر آپ نے پہلے اس کو پانی سے دھونا ہے اس زہر کو یا اس سپریے کو اس کے بعد پھر آپ نے یوریا سلفر اور زنگ کا سپریہ کرنا ہے زنگ ایک سپ چاس کرام ہیٹلینڈ کی اور پھر اس کے بعد آپ نے سی ویڈ ایکسٹیکٹ جو ہے ٹیک ایمن میکس یا سی ویڈ سی میکس جو ہے سوات اگرو کا اس کو آپ نے سپریے کرنا ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی جو فصل ہے وہ بہال ہو جائے گی سٹریس سے بہار آ جائے گی ویورز میں امید کرتا ہوں یہ ایک بڑا ہی کرٹیکل ایشو تھا اور ایک کرٹیکل میٹر تھا جس پہ میں ڈسکس کرنا بھی چاہتا تھا اور یہ عام اس وقت دیمیداروں میرے دوستوں کے مسائل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب آپ نے کیا اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولی اور کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کیا کریں کچھ دوستوں کے سوالات کے جوابات میں دینے میں تھوڑی سی سوشتی کر جاتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جانبوچ کے کوئی ایسا کر رہا ہوں میں آپ کے سوالات کو پڑی جانچ پردال کے بعد ریپلائی کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کی زمین نہیں دیکھی ہوتی فصل نہیں دیکھی ہوتی زمین نہیں دیکھی ہوتی تو فوری میں اسی طرح جواب نہیں دیتا تھا بغیر سوچے سمجھیں میں اس کو تھوڑا انیلائز کرتا ہوں کہ کس طرح کی سیچویشن ہو سکتی ہے یا کیا مسائل ہو سکتے ہیں تو میرے جواب دے رہنے میں یہ نہ سمجھیں کہ میں کفر کرتا ہوں کسی میں ایسا کچھ نہیں ہے تو خوش رہے مجھ سے میری ذات میں کچھ نہیں ہے میں کا عجز سا انسان ہوں آپ جیسا ہی انسان ہوں چھوٹا بھائی ہوں آپ کا دعا کر دیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو حجر رکھے سلامت رکھے و سلام شکریہ